سلام پاکستان ڈونفر نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان میں ہوں رحمہ عرفان ملک اور میں ہوں بزر موظم ناظرین 24 نیوز کی نسٹی آرواب یوٹیوب بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سائر 24 نیوز ایڈی بریدن کا بقائدہ غاز کریں گے پشاور اور گردنوام میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، سبات، مالکن، شمالی مدرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق افغانستان کے ہندو کھرش ریجن میں آنے والے زلزلے کی شدت پانچ آسار یا دو ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی زیر زمین 251 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ زلزلہ 251 کلومیٹر زیر زمین کی گہرائی میں آیا ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد، راولپنڈی، سبات، مالکن، شمالی مدرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق افغانستان کے ہندو کھرش ریجن میں آنے والے زلزلے کی شدت پانچ آشار یا دو ریکارڈ کی گئی ہے زلزلے کے گہرائی زیر زمین 251 کلومیٹر ریکارڈ جبکہ زلزلہ 251 کلومیٹر زیر زمین کی گہرائی میں آیا ہے تو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے مختلف شہروں میں، پشاور اور گرد و نواہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ملتان میں نوجوان کو زمیدار نے بترین تشدد کا نشانہ بنایا نوجوان کو درکھ سے لٹکا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تشدد کے فوٹیج منظر آم پڑا گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان کا مار مار کر برا حال کر دیا گیا ہے ویڈیو میں تشدد کرنے والے سفید لباس میں ملبوس مقامی زمیدار اور نیلی کمیز پہنے اس کا ساتھی بھی صاف نظر آ رہا ہے عجیب واقعہ سامنے آئے ملتان میں نوجوان کو زمیدار نے بترین تشدد کا نشانہ بنایا نوجوان کو درکھ سے لٹکا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تشدد کے فوٹیج منظر آم پڑا گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے نوجوان کا مار مار کر برا حال کر دیا گیا مزید تفصیلات کیا ہیں؟ بلال نیازی ہمارے ساتھ ہے بلال نیازی بتائے گا اس واقعے سے متعلق بلکل ملتان کے علاقے نواپور میں یہ واشیانہ تشدد کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان پر مقامی زمیدار کی جانب سے شدید تشدد کیا گیا نوجوان کو درخت کے ساتھ لٹکا کر اس پر لٹھیاں برسائے گئی نواپور کے علاقے کا یہ واقعہ ہے ملتان کے علاقے کا واقعہ ہے جہاں پر نوجوان پر یہ بہمانہ تشدد کیا گیا ہے ابتدائی طور پر جو معلومات سامنے آئی ہیں تو معمولی جھگرے پر نوجوان کو گلگشت کے علاقے سے اٹھایا گیا وی آئی چوکہ یہ نوجوان رہیشی تھا جس کا نام ابتدائی طور پر جو اب سامنے آیا ہے وہ رو خورم نامی نوجوان تھا جس کو اٹھایا گیا اس کے بعد اس کو یہاں عاموں کے باغ میں لگ کر اس کو ویشانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا دو اس کے ساتھی در جبکہ مقامی زمیدار کے ساتھ کرندوں نے اس موقع پر کاروائے کی گلگشت کے علاقے سے اس کو فون کال کر کے بلائے گیا اس کے بعد اس کو ویشانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ویڈیو سامنے کے بعد پولیس نے بھی شوائد اکٹھا کرنا شروع کر دی ہیں پولیس کی ڈیموں نے بھی اس حوالے سے جو موزا نانڈل ہے اس کے علاوہ نواپور روڈ ہے وہاں پر اس حوالے سے سرچنگ شروع کیا اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا ہے کہ وہ جس نوجوان پر تشدد کیا گیا اور جو تشدد کرنے والا مقام بھی زمیدار ہے اس کے خلاف مزید ثبوت اکٹھے کر کے اس کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے جائے جو ویڈیو میں اس میں جو سفید لباس میں ملبوس چکس ہے نوجوان ہے وہ واضح تو پر دکھائی دے رہے جو کہ لاتھیاں بڑسا ہے تو اب پولیس پر یہ سوال یا نشانہ شروع ہو گئے کہ پولیس معاملے پر کیا کاروائی عمل میں لاتی ہے جبکہ دوسری جانب جس نوجوان پر تشدد کیا گیا ہے وہ بھی اب مزید اب اس پر اتنا ٹوچر کیا گیا ہے وہ مزید یقین دانی کے بعد یا وہ اپنا موقع دینے کو تیار نظر آئے گا کہ کیا اس کو اس کا احساس دلائے جائے گا کی تحفظ دیا جائے گا یا پھر اسی طرح اس کو زمیدار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا تو اس حوالے سے اب یہ جو کیس ہے مزید مہمہ بنتا جا رہا ہے اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس کو کس طرح پروب کرتی ہے اور جو زمیدار ہے اس کے خلاف مزید کیا کروائی کی جاتی ہے جی بلال بہت شکریہ تفصیل آپ کے لیے اگلی خبر دیں گے شکار پور سے جہاں میکے جانے کے اجازت مانگنے پر شوہر نے نئی نویلی دولن پر بدترین تشدد کر کے اس کی ٹانگیں توڑ دیں زخمی خاتون کو چانڈ کا میڈیکل اسپتال منتقل کر دیا گیا افسوسناکی راکہ شکار پور سے میکے جانے کے اجازت مانگی بیوی نے نئی نویلی دولن جو میکے جانا چاہتی تھی اور اس اجازت پر شوہر نے کیا کیا بدترین تشدد کر ڈالا اور اس کی ٹانگیں توڑ دیں زخمی خاتون کو چانڈ کا میڈیکل اسپتال منتقل کر دیا ہے شکار پور میں میکے جانے کی اجازت مانگنے پر شوہر نے نئی نویلی دولن پر بدترین تشدد کیا اور اس کی ٹانگیں توڑ دیں زخمی خاتون کو چانڈ کا میڈیکل اسپتال منتقل کر دیا یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نئی نویلی دلہن کے فوٹیج ہے جس نے اجازت مانگی میں کے جانے کی اور غصے میں آ کر شوہر نے بدترین تشدد کیا اور اس کی ٹانگیں توڑ دیں شکارپور میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں میں کے جانے کے اجازت مانگنے پر شوہر نے نئی نویلی دلہن پر بدترین تشدد کر کے اس کی ٹانگیں توڑ دیں زخمی خاتون کو چاند کا میڈیکل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہمارے نمائندے عبدالخالق مغیری ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں عبدالخالق مغیری واقعہ کے تفصیل بتائے گا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوا آجی بلکل ابھی تک بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے ہکارپور کا کوئی نوائی گاؤں ہوئی خروس جہاں پر نئی نویلی دلہن ہے ایک ہفتہ قبل ان کی شادی ہوئی تھی وٹہ پتہ تھا جس کے بعد اس دلہن نے اجازت مانگی اپنے شوہر اور سوسرالی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں جاؤں جس پر شوہر اور سوسرالی برم ہو گئے اس پر بیررمہ کشدد کیا گلہ دبایا گیا جس کے بعد جو ہے ان کی تاغی توڑی گئی گیا اور سائر کر کے اس کو گولی ماری گئی گیا نئی نویلی دلن جس کا نام میم خاتون بتایا جارہا ہے جس کو زکمی حالت میں جانبہ میڈیکل اسپیتال کے امیجر سواق میں منتقل کیا گیا جہاں پر ان کی حالت تشیشناک بتایا جارہی ہے کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ اپنے بیوی نویلی دلن جو شادی ہو کر ایک ہفتہ پر ہوا ہے اس کے اوپر بیررمہ نتشد ہو گیا تفصیلات کے لئے بہت شکریہ عبدالخالیب ہو گئی اور ڈینگی کے وار جاری ہیں اسلامباد کے سرکار اسپیتال پیمز میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے انتظامیہ کے مطابق روزانہ تقریباً دو سو پچاس مریض آ رہے ہیں اس وقت مریضوں کی تعداد کتنی ہے اور انتظامیہ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے باہت کریں گے ہماری نمائندہ سباہ بجیر سے سباہ آگاہ کیجئے گا انتظامیہ کا کیا موقع سامنے آ رہا ہے جو بالکل اس وقت میں پیمز اسپیتال کی اوپیڈی کے باہر موجود ہوں اور اسلامباد میں ڈینگی کا جو مرز ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہی جارہا ہے اس وقت اسلامباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپیتال پیمز میں مختلف چار سے پانچ وارس میں ڈینگی کے جو مریض ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور سترہ سو سے زائد مریضوں کی ڈینگی کی تشکیز جو ہے وہ مکمل یہاں پر کی گئی ہے میرے ساتھ اس وقت پیمز کی ترجمان ڈاکٹر وسیم فاجر صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں دن میں کبھی چار سو آتے ہیں کبھی پانچ سو کبھی سات سو بچوں کے وار میں بھی آ رہے ہیں میڈیکل اوپڈی میں بھی آ رہے ہیں انفیکشن ڈریز کے اوپڈی میں بھی آ رہے ہیں ایمیجنسی دو ایمیجنسی سے وہاں بھی آتے ہیں اور اس میں دن میں کبھی چار سو آ گئے کبھی پانچ سو اور کبھی آٹھ سو سے ہزار مریض بھی آئے ہیں کس نے ڈس کرائی ہوتے ہیں کس نے نہیں کرائی ہوتے ہیں ڈس بشک نہیں بھی کرائی ہوں لیکن علامات ان میں ڈنگی والی ہوتی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی علامتیں ہوں بخار کی خارش ہو رہی ہے کون آ رہا ہے کسی قسم کا کپاٹ ہو رہی ہے کسی کو الٹی آ رہی ہوتی ہے کسی کو جھٹکے پڑ رہی ہوتے ہیں کوئی کسی بھی قسم کی علامت ہو بخار کے ساتھ وہ فوراں آکے مستند مالی سے اپنا علاج کریں تاکہ اس کو بروت کنٹول کر لی جائے کیونکہ اس کی جو پیچیتگی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن شکر عمداللہ یہاں ٹھیک ہو رہے ہیں آپ نے سنا ڈاکٹر واسیم خواجہ کا کہنا ہے کہ اس وقت پیمز میں ڈنگی مریضوں کی تعداد ہے وہ سترہ سے اسے بڑھ چکی ہے اور ڈنگی کے حوالے سے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جا چکے ہیں اور یہاں پر مختلف وارڈز میں ڈنگی کے حوالے سے بیٹ جو ہیں اور آئیسولیشن وارڈ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جہاں پر مریضوں کا جو علاج ہے وہ صحیح طرح سے کیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سباہ آپ نے ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کیا اور ڈنگی کی ہی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ترجمان پیمز ڈاکٹر وسیم خواجہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کے وقت کا پیمز اسپطال میں ڈنگی کی جو مریض ہیں روزانہ سے ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور دو سو پچاس کے قریب روزانہ جو مریض ہیں وہ اسپطال لائے جا رہے ہیں آخر اس اضافے کی وجہ کیا ہے کیوں اتنی اقدم سے پیچیدگی پیدا ہو گئی اور کن اقدامات کی ضرورت ہے بچا ہو رہا ہے وہ ضروری ہے اور ایسی بات میں بندہ بچا ہونا اور لوگوں چاہیے پھر گومنٹ پہ نہ کریں گومنٹ پہ ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ تو سپریہ نہیں کرتے لوگوں بھی چاہیے کہ جہاں بھی پانی جمع ہے چاہ ساب ہے چاہ سراب ہے وہاں پانی جمع رہا ہونے دیں ساب رکھیں اس کو سپری کریں تاکہ وہاں پہ مچھر نہ پیدا ہو مچھر وہاں پیدا ہوتے اس کے بعد جو وائرس کی ذریعی وہ کارتے ہیں بندے کو تب وہ لہنگی بخار ہوتا ہے اور جس بندے کو کارتے ہیں اگر اس کو جوسرا مچھر کارتے گا تو پھر یہ تراثمت ہوگا تو لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو مچھے کے کارتے سے بچائیں سپری کریں کیمکس بڑھائیں کارمی سپری کریں پانی کو کچھا نہ ہونے دیں جیتے جو رامتے ہو تو پھورا جو مانتے ہیں اس کے بعد آہیں علاج کرنے کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم خواشا اپنے 24 نیوز کو وقت دیا مزید آپ کو بتائیں گے راولپنڈی میں ڈینگی وائرس کے حملے جاری ہیں چوبیز گھنٹوں میں ڈینگی وائرس کے مریضوں میں تیزی آ چکی ہے چوبیز گھنٹوں میں دو سو گیارہ مریض ڈینگی وائرس کا شکار ہوئے ہیں اسمان جاوید سے بات کریں گے اسمان کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے راولپنڈی میں جی بالکل راولپنڈی میں ڈینگی کے حملے جاری ہیں اور گزشتہ چوبیز گھنٹوں کے دوران دو سو سولہ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس میں ایک سو سولہ مریض ہولی فیملی میں جبکہ چونسٹھ مریض بین ازیر بھٹو اور چونتیس مریض دی اچکیو میں زیرے علاج ہیں جن میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور مجموعی طور پر اگر بات کریں تو روان برس ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو ازار ایک سو چھتیس ہو گئی ہے اور ڈینگی کی وجہ سے دو حلاقتیں بھی ہوئی ہیں جس میں ایک خاتون کی حلاقت ہولی فیملی اسپیال جبکہ بابر نامی شخص کی حلاقت بین ازیر بھٹو اسپیال میں ہوئی اگر ہم سرکاری عداد و شمار کی بات کریں تو سرکاری عداد و شمار جو میکمہ ہیلتھ راولپنڈی کی جانب سے اور ذلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری کی ہیں ان میں سے سولہ سو چالیس مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ سرکاری عداد و شمار کے مطابق ڈینگی کی وجہ سے کوئی حلاقت ظاہر نہیں کی لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو دونوں حلاقتیں ہوئی ہیں ان مریضوں میں ڈینگی پوزیٹیف تھا اور ڈینگی پوزیٹیف کی وجہ سے بہت شکریہ اسمان آپ نے ہمیں اس بارے میں آپڈیٹ کیا راولپنڈی کے بعد رخ کریں گے خیبر پختونخواہ کا جہاں پر ڈینگی کے مریضوں کی تعداد نو سو تین تک جا پہنچی ہے محکمہ سہت نے خیبر پختونخواہ میں مزید ترہ پن افراد میں ڈینگی کی تصدیق کر دی ہے ڈینگی کے حوالے سے پشاور سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے تو خیبر پختونخواہ میں بھی صورتحال جنگی توں ہے کچھ مختلف نہیں ہے اور اسلام آباد راولپنڈی کے بعد اب خیبر پختونخواہ میں بھی ڈینگی کے وار جاری ہیں اور مجموعی طور پر مریضوں کی تعداد نو سو تین ہو چکی ہے جبکہ محکمہ سہت نے خیبر پختونخواہ میں مزید ترہ پن افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے حوالے سے پشاور سب سے زیادہ خطرناک علاقہ قرار دیا جا رہا ہے زمانت ختم ہونے پر لندن میں بانی ایمکیم کی پولیس سٹیشن میں پیشی برطام پولیس نفرت انگیز تقریر کے درج مقدمے پر مزید تحقیقات کرے گی بانی ایمکیم کو اگست دوہزار سولہ میں پاکستان مخالف نفرت انگیز تقریر اور کرائم ایکٹ چوالیس کے تحت جون دوہزار انیس میں گرفتار کیا گیا تھا بانی ایمکیم صدق پولیس سٹیشن میں اپنے وقلہ کے ساتھ موجود ہیں اور سوالوں کے جوابات دے رہی ہیں بانی ایمکیم پولیس کو مطمئن نہ کر سکے تو دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں زمانت ختم ہونے پر لندن میں بانی ایمکیم کی پولیس سٹیشن میں پیشی برطانوی پولیس نفرت انگیز تقریر کے درج مقدمے پر مزید تحقیقات کرے گی بانی ایمکیم کو اگز دوہزار سولہ میں پاکستان مخالف نفرت انگیز تقریر اور کرائم ایکٹ چوالیس کے تحت جون دوہزار انیس میں گرفتار کیا گیا تھا یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کو بتائیں رانہ تنویر کی زیرے صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں خاجہ آصف نے پاکستان سٹیل ملز اور یوٹلری سٹورز کی نچکاری کی تدویز دے دی ہے خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ یہ دارے قومی احساسے نہیں بوچ بن چکے ہیں دوہزار آٹھ میں تین چار ارب کی کرپشن روکنے کے لیے روکی گئی نتیجہ یہ نکلا کہ تین سو ارب روپے اور ڈال دیے گئے یہ فیصلہ کرنے والوں سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے رانہ تنویر کی زیرے صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں خاجہ آصف نے پاکستان سٹیل ملز اور یوٹلریٹی سٹورز کی نچکاری کی تدویز دے دی خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ یہ دارے قومی احساسے نہیں بوجھ بن چکے ہیں میرا خیال ہے روائیول کا کوئی بھی پلانگ ایسا ملاؤں کے اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا اس کی اس آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے ہمیں قومی مجھرم ہوں گے یہ سبا دو سو چالیس سرب روپے کا انہوں نے بتایا ہے کہ اکوملیٹ ایو لاؤس ہو گیا وہ ہے سنسٹوں کو ایکسیم میں یہ پیریٹ کا نہیں پتا وہ بریفنگ نہیں کہ ڈیٹیل تو پتا لگتا لیکن اس کی روائیول نہیں ہو سکتی یوٹلریٹی بورڈ کی اثار پیدا ہوئے یہ کفرستان ہے ہند کریں ان کو قوم کا پیسہ اس کو اس طرح لٹائے جا رہا ہے چند لوگ ان کی خائشات کا اعترام کیا جا رہا ہے جو آبے آنم پرائنٹ لوگ ہیں وہ ان کے لیے کوئی سٹیٹ کوئی ازادہ پروگرم بنائیں ان کو گورڈن ہینڈشک دیں ان کو سیورنس پیکیج دیں جس سے وہ کوئی اور کام کر لیں لیکن یہ جو ایک لگاتار ہیمرک جو ہے جو اس طرح ہو رہا ہے یہ 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 قوم کے ساتھ بول دیں خود خیر پختنخواہ حکومت کے تعلیم کی مد میں کیے گئے دعوے محض دعوے رہے وزیر دفاع پروپیز خڑک کے اپنے ہی ظلہ میں سینکڑوں طلبہ تعلیم کے حصول سے محروم ہیں چار صدا اور نوشہرہ کے سنگم بربا کے علاقہ خوشے کی بالا میں رازی مالکان نے نو سکولوں کو تائے لگا دیئے شدید اوپر گرمی میں طلبہ سکول کے سامنے سلک پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں یہ صورتحال ہے جو آکے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دعوے تو بہت کیے گئے لیکن حقیقت کچھ اور ہے وزیر دفاع پروپیز خڑک کے اپنے ہی ظلہ میں سینکڑوں طلبہ تعلیم کے حصول سے محروم ہیں چار صدا اور نوشہرہ کے سنگم بربا کے علاقہ خوشے کی بالا میں رازی مالکان نے نو سکولوں کو تعلیم لگا دیئے ہیں شدید دھوپ اور گرمی میں طلبہ سکول کے سامنے سڑک پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں خبر شامل کریں گے چلا سے چلا سے چلا سے میں تھلپن دریاء کے قریب مٹی کا تودہ گرنے سے تین بچے چنہ بہاک ہو گئے مٹی کے تودے کی عزت میں آ کر دو بچے شدید زخمی ہوئے تو انتہائی افسوس نہ کی صورتحال چلا سے دیکھنے میں آئی جہاں پر تھلپن دریاء کے قریب مٹی کا تودہ گر گیا اور اس کے نتیجے میں تین بچے جانبہاک ہو گئے جبکہ مٹی کے تودے کی عزت میں آ کر دو بچے شدید زخمی بھی ہوئے اور خبر آپ کو دیں گے وفا کی حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس پرٹائر سردار محمد رضا کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا سپریم جیڈیشل کانسل میں چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس کے لیے وزیر آسم عمران خان سے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی ہے حتمی فیصلہ دو سے تین روز میں متوقع ہے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس وفا کی وزیر برائے پارلیمانی امور آزم خان سواتی دائر کریں گے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس سردار رضا نے صدر مملکت کی جانب سے مقرر کردہ بلوچستان اور سن کے ممبرانس سے حل پلینے سے انکار کر دیا تھا تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں یہ صورتحال اب ریفرنس دائر کیا جائے گا اور دو سے تین روز میں حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا وفا کی حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائر سردار محمد رضا کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان میں تائینات کینیڈین ہائے کمیشنر ونڈی گلیمور نے 21 اکتوبر کو ہونے والے کینیڈا کے وفا کی انتقابات کے حوالے سے ٹوئیٹ کیا ہے ہائے کمیشنر نے ٹوئیٹ کیا کہ یہ آفیشل پیغام ہے کہ کینیڈا میں 21 اکتوبر کو وفا کی حکومت کے لیے انتقابات ہونے جا رہے ہیں کینیڈین ہائے کمیشنر نے پاکستان میں موجود کینیڈین باشندوں کو انتقابات بارے آگاہی دی ہے ونڈی گلیمور نے ٹوئیٹ میں کینیڈا کی آفیشل ویب سائٹ کا لنک بھی شیئر کیا پاکستان میں موجود کینیڈا کے شہری ویب سائٹ سے انتقابات کی رہنمائی حاصل کر سکیں گے یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا اس مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد شہید پولیس اہلکار کی بیوہ چودہ سال سے انصاف کی منتظر خیر بخت انخواہ کے زرامانسلہ کی رہائشی بخت انسان سپریم کورٹ کے انسان حقوق سیل میں درخواست جمع کروا دی ہے خاتون نے درخواست میں موقع پر تیار کیا کہ میرا خاون سید سردار شاہ پولیس میں حوالدار کی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے میں ہوا اور چودہ سال گزرنے کے باوجود میرے خاون کے پینچن کے کاغذات تحال نہیں بن سکے ہیں جو ایڈ کلرک ہے ڈی پیو دا بند ہے سب رپورٹ آمانی ہوا پاس پوچ گئی ہیں تو ہم کو اندر بھی نیچو اور دا مانا ظلم زیتی کر دے تو نہ ہمانی پینچن زیاری کر دے نہ پکای احزاد دیں مارکوٹ لگی دی ہے رب سے رسولہ کو منو قرآن کو منو چا مرائے کم سیدلہ کرو مرحق دےو میں انصاف مانگ رہنیا سپریل کورٹ میں آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم پاکستان مران خان کل مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کرنے کے لیے مزفر آباد میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے اس وقت وہاں تیاریاں کیسی ہیں بات کریں گے اپنے نمائندے مرزا اور انگزیب سے جو وہی موجود ہیں اور انگزیب بتائے گا اس وقت آپ ہے کہاں پہ اور تیاریاں کیسی ہیں جی اس وقت میں خوشید احسن خوشید سٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں کل جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان امران خان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کرنے کے لیے ایک بڑے جلسے عام سے یہاں خطاب کرنا ہے اور یہاں تیاریاں جو ہیں اروج پہ ہیں اور اس وقت مختلف جو کارکنان ہیں پاکستان تیریک انصاف کے وہ خورتیاں جو ہے وہ لگا رہے ہیں ابھی آ رہی ہیں اور اس گراؤنڈ کی صحائیاں شروع ہیں شیر بھر کے اندر بڑے بڑے بینرز آویزان ہو رہے ہیں جن کی اوپر جو میں جفجیچی کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جفجیچی کے اظہار کے لیے تیری رہیں ڈچ کی جاری ہیں 25 تمرتہ کسی طرح کے جو دورے ہیں وہ جاری ہیں گے اور شیر کے اندر جوشو گروش بھی ہے تیریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے تیریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے تیریک انصاف کے لیے بات شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا اندر اندرمودی کو بڑا چیلنج وزیر خارجہ کا کہنا ہے اندر اندرمودی اگر حمد ہے تو اس سرینگر میں آ کر اپنا موقع پیش کرو مقبوزہ کشمیر کا کشمیری کس کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے یہ باق 24 نیوز کے نمائندے عویس کیانی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہی جس وقت شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اپنے دنوے کا کامیاب دورہ کر کے وطن واپس پہنچے ہیں وزیراعظم سے ان کے ملاقات ہو چکی ہے کل کے حوالے سے آپ وزیراعظم سے لئے بھی اپنیشست ہوئی ہے کیا پلانز ہیں کل کوئی کتنا بڑا جو ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور باقی حکومت کی جو ہے وہاں پر مہنگی ہوگی اور کتنا بڑا پیغام دنیا کا جائے گا انشاءاللہ بڑا واضح پیغام جائے گا کیونکہ یہ جلسہ ہو رہا ہے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے ازاد کشمیر میں ہو رہا ہے تو اس کی آواز جو ہے انشاءاللہ پورے کشمیر میں گونجے گی مقبوزہ کشمیر میں بھی گونجے گی ایک دوسری بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو ہر لمحے اعتماد میں لینا ضروری ہے کیونکہ اس وقت ان کی آواز دبائی جا رہی ہے ان پر گدھن ہے ان کی آزادیاں سلم ہیں تو ہمارا فضلتہ ہے کہ ہم ان کی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ آزاد کشمیر کے دار و خلافے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کشمیر کی آواز اٹھائیں گے اور اگر ہمت ہے تو میں کہتا ہوں نرندر موڈی سری نگر میں آئیں اور وہاں اپنے موقف کو پیش کریں اور اپنی آواز اٹھائیں اور دیکھتے ہیں کہ مقبولہ کشمیر کا کشمیری ان کا ساتھ دیتا ہے یا پاکستان کے ساتھ آواز بیناتا ہے دیکھیں سیچویشن تو کیونکہ وہاں ایک آئل گنٹن ہے خبریں باہر نہیں آنے دے رہے تو نہ جانے اس وقت تک کیا کچھ ہو چکا ہے تو شاید آپ پر میرے علم میں نہ ہو اس لیے میں نے تو آج کوشش کی کہ میں کیونکہ ٹیلیویجن کے رسائی نہیں ہیں انٹرنیٹ کے رسائی نہیں ہیں اخبارات نہیں چھپ رہے تو آج میں نے کوشش کی کہ اپنا پینام بزریا ریڈیو وہاں پہنچاؤں کشمیروں کے ساتھ ہر پاکستانی کھڑا ہے لیکن اس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نرندر موڈی بھی اگر سرینگر میں آئیں تو ان کو حقیقت کا پتہ چلے گا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ آنے کی حمد کر سکتے بھی ہیں یا نہیں پی ٹی آئی کے اتحاد میں پھوٹ پڑ گئی مسلم لیگ پانکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا کا کہنا ہے کہ وزیر قانون فروغ نصیم کے موقف پر حیرت ہے فروغ نصیم کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی کراچی کو الگ کرنے کی بات ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہے فروغ نصیم کو چاہیے کہ وہ کراچی کو دوبارہ دار الحکومت بنانے کا مطالبہ کرے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات درست نہیں اگر دار الحکومت کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا تو دار الحکومت میں رہنے والوں کو کیوں منتقل نہیں کیا گیا تو آپ کو آگاہ کرتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد میں پھوٹ پڑ چکی ہے مسلم لیگ فانکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا کا کہنا ہے کہ وزر قانون فروغ نصیم کے موقف پر انہیں حیرت ہوئی ہے فروغ نصیم کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی اور کراچی کو الگ کرنے کی بات ناقابل فہم اور ناقابل قبول ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل وفاق کے ماتحد کرنے سے حل نہیں ہوں گے کراچی کا ہی رہنے والا یہاں کے مسائل حل کر سکتا ہے جیسے گھر کے مسائل گھر میں رہنے والا ہی ٹھیک کر سکتا ہے نہ کوئی باہر والا کراچی کے خاص طور پر معاملات ہیں وہ ہم نے وفاق کے تحت بھی ایک عرصے پہلے رہ چکے ہیں اس کے اندر بھی ماضی کے اندر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا کوئی بھی کسی کے حساب سے حل نہیں نکلا پھر معاملہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی سیاست چمکائی ہے کہ سندھ کو اس کے حقوق دیا جائیں اور سندھ کے سارے معاملات کے حوالے سے لوگوں نے اپنی سیاست چمکا کے اپنے نعرے لگا کے اس کو صوبائی سطح کے اوپر کیا لیکن اس کے نتیجے کے اندر بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے باندی کے اندر بھی کہ لوگوں نے اپنے مفاد کے تحتی جائے وہ چیزیں کری ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہی ہونا چاہیے اس پر مطلب کام کرنا چاہیے وفاق کو اس سے واجھ کرنا چاہیے صرف کہ مطلب اس پر کچھ مطلب کوئی تجویز وغیرہ دیس حوالے سے کہ بقاعدہ اس کو کنٹرول نہ کرے وہاں سے یہ بہتر رہے گا کراچی کے لیے سپیکر سین اسیمری آغاز سراج جرانی کا کہنا ہے کہ آرٹیکل ایک سون ان چارس فور آئین کا حصہ ہے لیکن کراچی کو کوئی بفاق کے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ ہی سندھ کوئی تقسیم کرے گا کراچی کو تو کوئی بھی الہیدہ صبح نہیں بنا سکتا کوئی ایسا سندھی بیدہ نہیں ہوگا جو ان کو سپورٹ کرے گا کیونکہ ہر سندھی بچہ بچہ قربان ہو جائے گا کراچی کو بریک کر کراچی کو ہم الگ کریں گے کسی کو طاقت نہیں ہے کہ سندھ میں سے کراچی کو الگ کریں وہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی بھی سندھی سندھ میں نہیں چاہے گا کہ کراچی کو آپ سندھ سے الگ کریں کراچی حصہ سندھ کا اور رہے گا اور اس کے ساتھ ہی نیو شوڑے سب تک ریت ساہیے ہمانے ساتھ رکھئے